اور خبر اتر پردیش کے گریٹر نوڈا سے ہے جہاں پر دیبالی کے موقع پر بسرک کوتبالی ایریا اور پولیش کی بیچ میں مڈھڑ ہوئی ہے مڈھڑ کے دوران پولیش کی گولی سے ایک بدماش گھائل ہو گیا ہے جبکہ بدماش کا دوسرا سانتھی اندھیری کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا ہے پولیش نے گھائل بدماش کو اپچار کے لیے اسپتال میں بھرتی کروایا ہے پکڑے کا بدماش پولیش نے لوٹ کی موبائل فون سہیت چوری کی وائک اور تمنسہ بھی برامت کیا ہے دیپالی کے موقع پر ایک طرف جہاں پر نوڈا اور گریٹر نوڈا روشنیوں سے جگمگایا ہوا ہے تو دوسری طرف دیپالی کے موقع پر لوٹ کے واردات کو انزام دینے آئے بدماشوں اور پولیش کی بیچ میں مڈھڑ ہوئی ہے جب پولیش دیپالی کے موقع پر چیکنگ احیان چلا رہی تھی تب ہی پولیش نے بائک پر سبار ایک ویکتی کو رکنے کا اشارہ کیا لیکن بائک سبار ویکتی رکنے کی بجائے تیجی سے بھاگنے لگا پولیش نے بائک سباروں کا پیچھا کیا اسی دوران بدماشوں نے پولیش پر فائرنگ کی جواب میں پولیش نے بھی فائرنگ کی ہے جس میں ایک بدماش گھائل ہو کر گر گیا ہے جبکہ دوسرا بدماش فرار ہو گیا ہے پولیش نے گھائل بدماش کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کروایا ہے بدماش کا نام آرشو بتایا جا رہا ہے جو کہ خرجہ دیہات کا رہنے والا ہے پولیش ادھکاری نے بتایا ہے کہ پکڑے گئے بدماش بیتے دنوں موبائل لوٹ کی واردات کو انزام دیا تھا اور اس کے بعد سے ہی فرار چل رہی تھی ایک چین سنچن کی گھٹنا ہوئی تھی جس میں ایک پرکتی آنشو جو کی پولین شہر کا نیوازی ہے اور اس کے کنیا ساتھی کا نام پرکاش میں آیا تھا اور اس گھٹنا کے نابرن کا پریاس لگتار چل رہا تھا آج پھر سے سوچنا تھی کہ لوگ دسرک شہر میں ایکٹیو ہیں اس کے لئے لگتار سرچن کورڈن آپریشن چلایا جا رہا تھا جس میں دورانے پولیس مدویٹ آنشو کو گرفتار کیا گیا ہے آنشو کو گرفتار کیا گیا ہے